نمسکر آج کل پتا ہے آپ کو آج کی نئی جنریشن میں لوگوں کی ریلیسنسیپ زیادہ لمبی نہیں چلتی کوئی سال پر یا کوئی چھ مہینے زیادہ زیادہ دو سال رہ کے ریلیسنسیپ ٹوڑ جاتی آج کی جنریشن کیا کہتی ارے یار میرا اس سے بریک اپ ہو گیا ارے یار اس نے میرے سے نئی بنی اس لئے میں نے اس سے بریک اپ کر دیا پورانے جمانے میں کیا بریک اپ ہوتے تھے پورانے جمانے میں لوگ مل جل کے لیتے تھے اور پوری جندگی ایک ساتھ نکال دیتے ہیں آج لوگ نئے نئے دوست بناتے ہیں اور وہ دوست سال پر چھے مہینے ہی نہیں چلتے ہیں یا کسی کے ریلیسنسیپ یا آج کل تو سادھیے بھی سال پر دو سال پانس سال جہ دے پانس سال چھے سال میں ٹوٹ رہی ہیں آخر یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی کہاں آ رہی ہیں آخر کہاں آپ مشٹیک کر رہے ہو کہ آپ کے ریلیسنسیپ لمبی نہیں چل رہی ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے اندر کیا ویقنیس ہیں آپ ایسا کیا کر رہے ہو جو سامنے والے پارٹنر کو پسند نہیں آ رہا ہے کچھن کچھ تو ایسا ہے کہ آپ کی عادتوں کی وجہ سے ریلیسنسیپ لمبی نہیں چلتی ہے اور ریلیسنسیپ جلدی ٹوٹ جاتی ہے چلو دوستی ہو تو ٹوٹ جائے تو کوئی بات نہیں بریک اپ ہوتے ہیں گرل فرینڈ بوئی فرینڈ کے سال پر چھے مہینے چلتے ہیں لیکن آج کل تو سادھیاں بھی دو سال پانچ سال سے زیادہ نہیں چلتی ہے بہت جلدی بریک اپ ہو جاتا ہے ان کا بھی بہت جلدی طلاق ہو جاتا ہے بھائی آپ دونوں ایک ہوئے ہو سادھی کے بندن میں پدے ہو جنگی کی ڈور میں بندے ہو پھر بھی آپ اپنا رشتہ توڑ رہے ہو کیا یہ صرف معمولی بات ہے آپ کے لیے نو نیو اگر آپ کو ریلیسنسیپ لمبی چلانی ہے اگر آپ کو اپنی دوستی آگے بڑھانی ہے تو دھیان رکھنا کہ آپ کو اپنے اندر یہ چیزیں مت لانے دینا ورنہ آپ کے ریلیسنسیپ بھی جہلے لمبی نہیں چلے گی ادھکتر لوگ کیا کرتے ہیں ہمیسا ایک جیسا ویوار کرتے ہیں ہمیسا ایک جیسا ویوار نہ کریں اکورڈنگ ٹو سیچیوشن اپنا ویوار بدرنا چاہیے کہیں کیا سیچیوشن آ رہی ہے آپ تو وہی پورنا ویوار لے کے چل رہے ہیں نہیں یار میں تو یہی کروں گا میں تو سردہ ستے سناتن سے یہی کرتے ہیں ہر انسان کی الگ الگ پرستیتی ہوتی ہے ہر انسان کی الگ الگ سیچیوشن ہوتی ہے تو آپ کو سیچیوشن کے حساب سے اپنا بیہیویر کرنا ہوگا آپ کو سامنے والے کی ایموسن سمجھنی ہوگی آپ کو سامنے والے کی فیلنگ سمجھنی ہوگی ایک.:2. بیہیویر کے پرستی اپنا دیکھنی ہوگی کوئی کسی کے ساتھ میں اگر پورا ریلیسنسپ میں رہا تو اس کی بارے میں بات کریں گے اور پاسٹ میں کسی نے گلتی کر دی کسی پارٹنر تو اس کے بارے میں بات کریں گے یار ایسا کیوں now you are living in a present time so you should talk about related to present time present thing آپ ابھی رہے ہو تو آپ present time کی بات کرو نا اگر آپ پورا نے گڑے مردے نکالو گا تو definitely آپ دونوں کے بیچ میں لڑائی ہوگی آپ دونوں کے بیچ میں آپ کی ریلیسنسپ ختم ہوگی اس لئے پورا نے گڑے مردوں کو نا نکال اگر آپ پورا نے گڑے مردوں کو نکالو گے تو آپ کی ریلیسنسپ ٹوٹ سکتی زیادہ لبی نہیں چلے گی third پارٹنر کو سمائی نہیں دینا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنی لائپ میں بیجی رہتے ہیں اور اتنا بیجی رہتے ہیں اپنے لقش کے پیچھے کی پارٹنر کو بھی سمائی نہیں دے پاتے جہاں تک ادھکتر میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ 70% لوگوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں سمائی نہیں دیتے ٹھیک ہے آپ اپنے لقش کے پر تھی ڈیڈیگیٹ ہو اور آپ کو اپنا لقش پارنا ہے اور پرزنٹ ٹائم بھی بہت ہی ہیکٹک شیڈل کا ہے ہرے انسان کچھن کچھ پارنا چاہتا ہے سب کچھ ہے لیکن کیا آپ کی فیملی سے بٹھ کر ہے سب کچھ آپ جیون میں سب کچھ پال ہو گئے اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ میں نہیں ہوگی اس ٹارگیٹ جو آپ نے سپلتہ اچھیو کی ہے اس سپلتہ کا جسن منانے کے لیے اگر آپ کی فیملی ساتھ میں نہیں ہوگی تو وہ سپلتہ کس کام کی یو کن کانٹ گیٹ اینجوی یور سکسیس ویڈاوٹ یور فیملی ویڈاوٹ یور پرینٹس ویڈاوٹ یور فرینٹس تو جب تک آپ اپنے پارٹر کو سمجھ نہیں دو گے تو آپ جیون میں کچھ بھی پرابت کر دو لیکن آپ اپنے پارٹر کے بینہ ادھرور رہو گے تھرڈ ہر بات پر باغس کرنا بہت سے لوگ بہت سے پارٹر کیا کرتے ہیں بہت سے فرینڈ کیا کرتے ہیں ہر بات سے بہت سے بہت سے اگر کسی نے کچھ کہ دیا تو نہیں تو نے ایسے کیسے کہ دیا ایسے نہیں ہوتا ہے اگر آپ دونوں کی سین ویچار دارہ ہیں دونوں ساتھ رہو پھر بھی کچھ ان کچھ بات پر تو بہت سے ہوگی اور ایک ان ایک جنے کو تو آپ کو ماننا پڑے گا نہیں آریا کرائے ایک ان ایک جنے کو تو تھوڑا سانت ہونا پڑے اگر آپ دونوں ہر بات پر بہت سے بہت سے زوجہام موجودوں سے بہت سے slitاجیں اور آپ تے ریلیسنسیپ ساتھ نہیں کریں بیچ میں ہی بے کپ ہو جائے گا ہر بات پر بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے parس ملتے کی بہت سے بہت سے چاہے گا جنے کو بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے ایسے جھوٹ ہے بعد ستاک metabolismo آپ جانتے ہیں خétéunt چاہے آپ کسی سیچیوشن میں ہو ہر بات اپنے پارٹنر سے شہر کریں اور اپنے پارٹنر کو کندے سے کندے ملا کر اس کو ان کو کہے کہ میرے ساتھ میں چلے اس سے کیا ہو آپ کے اندر ایک مجبوتی آئی گی آپ کے اندر ایک سنسلتہ آئی گی آپ کے اندر ایک سکتی آئی گی جہاں میرا پارٹنر میرے ساتھ ہے آپ جوٹ بولو گے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ رہے گا نو نیور یو آر ایلون آپ اکل ہو جاؤ گے اکلے پیس لے اگر آپ اپنے پارٹنر کو لے کر اگر آپ کسی بھی اپنی لائف کو لے کر اگر آپ جیون کے اکلے پیس لے لوں گے تو آپ کی جو ریلیسنسی پہ بریک اپ ہون آتا ہے جیون میں کسی بھی موڈ پر اکلے پیس لے نہ لیں اپنے پارٹنر سے اپنی فیمیلی سے سب سے پوچھ کے لیں بائی دوائی ان کے ایس این ایک کنڈیشن آپ انسکسیس ہوگے تو پھر بھی آپ کا پارٹنر آپ کی فیمیلی آپ کے پیچھے سپورٹ میں کھڑی رہی گی اور جب آپ اکلے پیس لے لوگے اور اگر آپ انسکسیس ہوگے تو کیا ہوگا آپ کی فیمیلی اور آپ کا پارٹنر بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے رہیں گے وہ کیا کہیں گے آپ نے تو پیس لے آپ نے مرجی کا لیا ہوگا تو اس کنڈیشن میں کبھی بھی جیون میں اکلے پیس نے نہ لیں اپنے پارٹنر کو ساتھ میں رکھے اور اپنی فیمیلی کو ساتھ میں اگر آپ ان باتوں کو فلو کرو گے لہا تو آپ کی ریلیشنسیپ نہیں ٹھوٹے گی ریلیشنسیپ لونگ سے لونگ چلتی رہے گی